بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم پچھلے دو دنوں سے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ جو تنخواہ ان کو ملتی ہیں وہ اس میں ان کا گزارہ مشکل ہے اور حکومت سے ڈیمانڈ ہی کی ہے کہ پچھیس فیصد اضافہ کیا جائے گریڈ اے سے لے کر گریڈ بائیس تک ابھی شاید ایک مہایدہ ہو گیا ہے اور اس کے تحت گریڈ ایک سے لے کر انیس تک کا شاید بیس فیصد عارضی اضافہ کا ایگریمنٹ حکومت نے مان لیا ہے چلیں کچھ تو ہوا پچھیس فیصد نہ سہی بیس فیصد سہی ایک سے لے کر بائیس تک نہ سہی ایک سے لے کر انیس تک ہی سہی کچھ تو حکومت کو احساس ہوا کیونکہ واقعی جو ہیں سرکاری ملازم ملازمین جو ہیں وہ اس وقت جس طرح مشکل کا شکار ہیں وہ صرف وہی جانتے ہیں کہ کس طرح وہ گزارہ کر رہے ہیں ایک بڑا عجیب سا ہمارے ہاں ناظرین امپریشن یہ ہو گیا ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم ہے وہ کرپٹ ہے اس کو تنخواہ ملے نہ ملے وہ اوپر سے اتنا پیسہ بنا لیتا ہے کہ اس کا گزارہ بہت سے لوگوں سے اچھا ہو جاتا ہے یہ بھی ایک عجیب سی منطق ہے کیونکہ میں خود سرکاری ملازم رہا ہوں 35-36 سال اور یہ عجیب سا ایک معاملہ ہے کہ ہر کسی کو ایک ہی لاتھی سے ہاں کر جاتا ہے تو مجھے سمجھنی آتی کہ کیوں کر ہوتا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک میجورٹی اکثریت جو سرکاری ملازموں کی ہے وہ بڑی امانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اور کوئی ایسی رشوت بازاری کا بازار گرم نہیں ہے جس طرح حکومت اس کو پیش کرتی ہے پھر ایک اور بڑا امپریشن ہے کہ جو بائیس گریڈ میں ہوتا ہے ریٹائر خاص طور پر ان کے تو بڑے مزے ہیں ان کو دو دو پلوٹ مل جاتے ہیں اور بڑی عاشی کرتے ہیں ناظرین میں مجھے سمجھ دیجئے کہ آپ دو تین سال ریٹائر ہوئے ہو گئے ہیں مجھے تو ابھی تک ایک پلوٹ بھی حکومتیں نہیں دیا جو پلوٹ ہمیں ملنے تھے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے کس کی نظر ہو گئے اور پھر معاملہ یہ ہے کہ ہم سے جب ہم سرس میں تھے تو ہم سے پلوٹ کی جو تقریباً آدھی قیمت تو پہلی لے لی تھی انہوں نے اور ابھی تقریباً سات آٹھ سال ہو گئے وہ پیسہ کہاں ہے کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن پلوٹ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا جب ایک سرکاری ملازمی بن بائیس گریڈ نے بھی ریٹائر ہوتا ہے اور میں ابھی بھی جانتا ہوں فورن سرویس کے بہت سے میرے کلیگز ہیں جو کہ بائیس گریڈ میں ریٹائر ہوئے لیکن ابھی تک بیچارے قرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ابھی کہیں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ زمین کہیں سے مل جائے اور اس پہ گھر بنائیں کہاں کیسے گھر بنتا آئی ڈو نوٹ نو لیکن معاملہ یہی ہے کہ ایک عجیب سا امپریشن ہے میں یہ قطن نہیں کہہ رہا کہ کالی بھیڑے نہیں ہیں سیول سرویسز میں ہیں یقیناً ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کالی بھیڑوں کو پکڑنی کی بجائے آپ تمام ان اماندار سرکاری ملازمین کو بھی جو ہے ان کے لیے سختیاں پیدا کریں دوسرا پینشن کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ یہ پینشن کیوں پے کریں یہ نہ کریں وہ کریں پینشن بھی حق ہے کیونکہ ہر گارنمنٹ سرویس کی تنخواہ سے پیسہ ریڈکٹ ہوتا ہے ہر مہینے اور وہ حکومت انویسٹ کرتی ہے اور جو پینشن حکومت دیتی ہے وہ اسی حساب سے ملتی ہے تو ایک عجیب سا ہمارے ہاتھ طرفہ تماشہ بن گیا اب مجھے لگتا ہے کہ پینشنرز کو بھی باہر نکلنا پڑے گا اتجاز کرنا پڑے گا تاکہ ان کے بھی حالات کچھ بہتر ہوں کیونکہ حکومت تو سیدھی بات مانتی ہی نہیں ہے پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اگر آپ کو احتجاج کریں اور پیسفل احتجاج کریں تو کوئی حکومت آپ کی بات نہیں سنتی لیکن اگر آپ سڑکیں بلوک کریں دھرنے دیں پھر حکومت کو ہوش آتا ہے یہی رویہ ہے ہمارے ہاں تو لگتا یہ ہے کہ پینشنرز کو بھی میرے جیسے پینشنرز کو بھی باہر نکلنا پڑے گا اور بہت سے جو لوگ ہیں بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں ان کو باہر نکلنا پڑے گا اور اپنا حق مانگنا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے افراد زر بڑھ رہا ہے عام اشیاء کی قیمتیں آپ سب جانتے ہیں دوستو کس طرح بڑھ رہی ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پینشنرز کو بھی ان کی پینشنری بڑھائی جائے کجا یہ کہ گورنمنٹ اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ پینشنرز کے سلسلے کو ختم ہی کر دیا جائے چلیے اگر آپ سلسلے کو ختم کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایسا ایک الٹرنٹیو موجود ہونا چاہیے تاکہ انسان کو زندہ رہنے کا تو حق دیں کم از کم ایک شخص جو ریٹائر ہوتا ہے ساڑ سال کے عمر میں اور وہ تیس پینتیس چالیس سال حکومت میں گزارتا ہے تو کم از کم کچھ تو بینفٹس اس کو دیں گے تاکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے زندگی عزت کے ساتھ گزار سکے اگر بہت عیاشی کے ساتھ نہیں تو عزت کے ساتھ تو زندگی گزارنے کا حق اس کو آپ دیجئے تو میں مجھے چلے اچھی بات ہے ان بیس فیصد اضافہ ہو گیا لیکن یہ ایک مستقل پروبلم ہے اس کے بارے میں حکومت تو کچھ سوچنا چاہیے اور کچھ ایسے عملی اقدامات لینے چاہیے کہ یہ احتجاج کے بعد جو معاملات جو معاہدے ہوتے ہیں یا جو حکومت ان کی ڈیمانڈز مانگتی ہیں تو کچھ ایسا طریقہ ایکار ہونا چاہیے کہ اس قسم کی نوبت ہی نہ آئے سیول سرون کو بھی عزت کے ساتھ رہنے کا حق ہے میں تو اپنے گرد دیکھتا ہوں تو آپ یقین جانئے اپنے دوستوں کو جو بھی ہمارے ساتھ لوگ تھے میں پریشان ہو جاتا ہوں تو یہ اس طرح بات نہیں چلتی ناظرین کچھ نہ کچھ حکومت تو کرنا پڑے گا صرف باتوں سے اگر پیٹ بھر جائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن جس طرح معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح مہنگائی کا مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ جو سینر سٹیزنز ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں اور ہر گریڈ کے گریڈ ایک سے لے کر بائیس تک کا یہ حال ہے میں یہ قطع نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا پھر بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ ہر سرکاری ملازم کرپ نہیں ہے اور یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ بھئی سرکاری ملازمین وہ کیا ضرورت ہے پینشن کی ضرورت ہے نہ تنخواہ میں اضافی کی ضرورت ہے وہ تو اوپر یہ کمائی اتنی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس قسم کے جو دسٹورٹڈ آپ کے پرسیکشنز ہیں حکومت کے پارلیمنٹ کے قومی اسیمبلیوں کے مہمبران کے تنخواہیں پتہ نہیں سو فیصد دو سو فیصد بڑھ جاتی ہیں ججز کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں ہر دوسرے صرف سرکاری ملازمین جو ہیں بیچارے وہ پس جاتے ہیں تو اس پرائیک مہربانی اس اپنے یہ جو تصور ہے غلط آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سے ڈس ایبیوز کیجئے اور سرکاری ملازم بھی اس قوم کا حصہ ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور بیروکریسی کے بغیر تو کوئی ملک چلک بھی نہیں سکتا تو اس وجہ سے بیروکریسی میں آپ ریفارم کیجئے ان کو ٹھیک کیجئے ریکروٹمنٹ کی آپ پولیسیز میں چینجز لائیے وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں پینشن کو بھی آپ ٹھیک کر دیجئے کوئی حرق نہیں ہے لیکن ایک اصولی موقف کے تحت یہ جو ہمارا ایک رویہ ہے کہ آف تک کاف جو بھی ومزکل جو ہم پولیسیز بناتے ہیں اس سے خدا رہا ہماری جان چھڑا یہ آپ کا بہت شکریہ